ریتیش پرمار جی کرنا ٹکس گردیب آپ کی چندوں میں کوٹی کوٹی پڑھاؤں مہراجی میری ایک مینے پہلے آپ سے برمچرے کے ویشے میں وارتہ ہوئی تھی آپ نے کچھ نیم دیئے تھے اور ایک مینے بعد آنے کی آگیا بھی دی تھی مہراجی میں نے سوائم سے تو کوئی چیستہ نہیں کی مہراجی پر کب جو اور اپنے آپ ویرپات تھی بہت پریشانی ہو رہی ہے اور اتصاہ بھی نہیں ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے نمین بچے ہم نے کئی بار مطلب یہ ساو دھانی بتائی ہے کہ یہ ہوں کی فسل جب گلیت میں وہ کاٹ لے تو نہ دانہ ہوگا نہ بوس ہوگا پریات اور وہی فسل پریپک ہو جائے تو منو ان پیدا ہو جائے گا اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تیرہ ورس چودہ ورس پندرہ ورس اٹھارہ ورس کے ان لوگوں نے گھرشن کریا کے دوارہ ایسے اپنے انگوں کو ستھل کر لیا ہے ایسا اپنا جیون برباد کر لیا ہے کہ ویر شکتی کا کیا ہوتا ہے ایک ابھیاس ہوتا ہے جیسے آپ نے ایک دن کا ابھیاس بنا لیا ہے تو دو دن بہتتے بہت چھین ہوگی تیسری دن نکل جائے گی اپنے آپ نکل جائے گی گلت ابھیاس گلت ابھیاس وہی آپ جسے شوپن دوست کہتے ہو جسے سویم ہی ویرپات کہتے ہو وہ گلت ابھیاس سے ہوا ہے آپ کی نش نانیاں اتنی دربل ہو گئیں کوئی چھمتا نہیں رکھ رہی ویر شکتی کو روکنے کی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر کوئی گلتی نہ کریں اور ورش ڈیڑھ ورش انتجار کریں دنڈ بیٹھک ماریں دو ترین کلومیٹر دوڑ لگائیں جیسے ہم نے بتایا کھان پان شد رکھیں تو وہ دھیرے 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 انترائے بڑھتا جائے گا آپ دیکھنا انترائے بڑھتا جلا ہے جیسے کہ دو دن میں پھر چار دن میں پھر چھے دن میں پھر ایسے چالیس دن میں دھیر دھیرے انترائے بڑھتا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کوئی حرکت گلت نہ کرے تو ٹھیک ہو جاتا ہے یہ پکا ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کے بھی سمچنتہ نہ کریں پر یہ ابھیہاس ابھی آپ کو لمبے سمیت تک جھیلنا پڑے گا کیونکہ آپ نے چھوٹی عوستہ میں گلت آچرنوں کے دوارہ ویرپات آدھی دوش جو کیے جس سے گھرشن کریادی ہے تو اس سے نشناڑیاں ستھیل ہو جاتی ہیں اور آج ہماری سماج میں یہ تو بلکل بہت ہی گندگی فیل رہی ہے یہ تو مطلب آپ لوگ شتسنگ شن کر ساودھان ہو گئے نہیں تو نشت ہو جاؤ گے اسمرتی شکتی کا ناش ہو جانا کھڑے انہیں میں چکر آنا کمر درد کرنا گاٹھ درد کرنا پڑھائی میں من نہ لگنا بھوزن اپاچے بھوزن نہ پچنے لگنا چرچڑا صبح ہو جانا جراسی بات میں کسی کو کٹو وچن بول دینا یہ سب باتیں آنے لگیں گے جو ویر شکتی کا حراث کر دیتے ہیں یہ سب دو ساجات اور وہی بیس بائس پریپک برمچر اور گرہست میں گیا تو اب وہ شنطان اتپتی کریا کے بعد بھی اسوستہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پریپک اوستہ ہو گئے اب چھوٹے چھوٹے بچے جب ابھی ویر شکتی پریپک ہی نہیں ہوئی تب ہی تو ہماری ساستری پدھتی ہے پہلا برمچر پھر اس کے بعد گرہست پھر وانپرست اور سنیاز یا برمچر وانپرست اور سنیاز برمچر سب کی نیو ہے تو آج کل نئے نئے بچے برمچر کو کچھ سمجھینے رہے کھلوار کر رہے ہیں وہی کھلوار بہت بھاری پڑتا جب وہ جوان ہوتے تو گرہستی لائک نہیں رہ جاتے وہ گرہستی لائک نہیں رہ جاتے چھمتہ نہیں رہ جاتی ان کے اندر گرہست دھرمک کی چھمتہ ہی نہیں رہ جاتی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو تو لگتا ہے سوکھ ہے آپ دوسرے کی تجربت ہے نہیں کھلوار کھلوار میں اپنے جیون کو نشٹ کر دیتے اس لئے بہت سعودھان اور آپ چنتہ نہ کرو جیسا کہا ہے ویسے چلو یہ انترائے بڑھتا آپ کو خود سامن میں آ رہا ہے انترائے بڑھ رہا ہے نا اب یہ دھیرے دھیر انترائے بڑھتا چلا جائے تم کی والا کوئی عرکت مت کرنا وہ دھیرے دھیر شامت ہو جائے گا پدھتی ہے دھیرے دھیر شامت ہو جائے گا بس جیسا آپ نے بیائی آم اور جیسی دین چاہ دیا بتائی ویسے کرو آپ کا چہرہ بھی اس سمیں ٹھیک ہو رہا ہے جیسے وہ جو لکشن ہوتے نا اب وہ سدھار میں ہیں بہت دہری پوری وکشلو بس گندے بچوں کا سنگ نہ کرنا موبائل لگتے ہو پاس آہ کیا کہتے ہیں سمارٹ موبائل سمارٹ موبائل چاہے جتنے سمارٹ ہو تمہیں گرہ دے گا پکہ سمجھو کیونکہ اس میں دیکھنے سننے کی اچھا ہوئی غلط آچرن والی باتیں دیکھیں بچے برشٹ ہو جاتے چھوٹے چھوٹے بچوں میں گندی گندی آدھتے آ رہی اپنے پریوار والے جو اپنے بچوں کو نتی چاہتے ہیں ان کو بچاویں نہیں تو سنکوچ نہ کریں پر آیا اس ویسے کی چرچہ نہیں کی جاتی کیونکہ سنکوچ کیا جاتا ہے کیا اس ویسے کی چرچہ ہمیں لگتا ہے ماتا پیتا کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بیٹھال کر دوستوت بات کریں جیسے مطر سے بات کی جاتی نا کہ دیکھو ایسی کوئی بات ہو تو ہمیں بتا دو ایسی گندی بات مت کرنا اس سے تمہاری بڑی ہانی ہے چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہے جو گرل فرینڈ وائے فرینڈ جو گندی باتیں چلی نا مل کر کے ان بچوں سے ان کے جیون کو شدھارو نہیں کیول پڑھائی سے کچھ نہیں ہوتا بلکل کسی کام کی نہیں رہ جائیں گے اسمرتی سکتی نشٹ چیتنا سکتی جب چھینڈ ہونے لگتی ہے نا تو پھر ان نسا کرنے لگتے ہیں پھر اور نشٹ ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے ماتا پیتا چاہے اپنے بچوں سے تھوڑی دیر سمیہ دیں پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں ہے آدھا گھنٹا کم سے کم اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ان سے پریم کا بیوار کریں ماتا پیتا کے بیوار تھے ایک دوست کا بیوار کریں ان سے بات کریں ایسا لگنے لگے کہ پاپا سے ہم بات کریں گے تو ہماری سمسیا کا سمادھان ہو جائے گا ایسان ہو کہ پاپا جان جائیں گے تو مار ڈالیں گے اتنا بھے نہیں دینا چاہے بچوں کو بچوں کو اتنا پیار دینا چاہے کہ ان کو لگے کہ میری ہر سمسیا کا سمادھان میری ممی ہے میرے پاپا ہے تو وہ اپنی گلتیاں جب سامنے رکھے ہیں آپ ان کا دھیاتم کے دوارہ بدھی کے دوارہ اگر سمحلے تو بچے انتیس ہی لو جائیں گے تو یہ چھٹے چھٹے بچے جو گندے آچرنوں میں جا رہے ہیں ماتا پیتا کو چاہیے سنکوچ نہ کر کے ان سے کھل کے بات کر کے اور ان کی ان کمیوں کو سامنے رکھ کر ان کو سمحلہ جائے نہیں تو آگے ان کا جیونچریتر بہت بگڑ جائے گا پھر وہ سمل نہیں پائیں گے سوچ شکتی ختم ہو جاتی جب بیس ورسے تک اگر بچا لے گئے تو پھر وہ گریشتی میں بھی جائیں گے کچھ ان کا بگڑنے والا نہیں بیس ورسے کے پہلے برمچر بہت گھاتک ہے ناس کرنا وہ آج کل تیرہ چودہ پندرہ ورسی کے عوستہ سے ہی بچے ادھر ادھر سب کرنے لگتے ہیں تو ماتا پیتا کو چاہیے گروجنوں کو چاہیے تیچر کو چاہیے ایسی سکھا دیں اب ایسی ڈاکٹر لوگ سکھا دیتے ہیں ہم کو بچوں نے بتایا کہ ڈاکٹر لوگ ایسی سکھا دیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے سواست بڑھتا ہے ارے کیسے سواست بڑھتا ہے جو برمچر ہی نہیں ہو سواست بڑھ جائے گا یہ بہت گلت گلت سکھائیں دیتے ہیں کچھ ایسے سیریل ہیں کچھ ایسی مطلب فلمیں ہیں جن کے دیکھنے سے بچوں کو پروچسان ملتا ہے گلت کاریوں کے لئے ملچر اتیاغ سے کسی کو لعب ملے احساس تک تو ہم نے گریشت دھرم کے انشار وہ پھر جب سیانے ہو جائے تب بچہ پن میں بہت سہیم سے چلنا چاہے